اچھا عویس بھائی یہ سوال آئے ہوئے ایک بھائی ہیں کراچی سے ان کا وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم عویس بھائی آپ کے بیان میں لفظ صدر صدارتی نظام کو خلیفہ اور خلافت کے متشابعہ یعنی مشابعہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ذرا وضاعت فرمائیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ صدر صاحب کا محاظبہ این خلافت اسلامی کے قانون کے مطابق ہوگا یا استثنائی میار قیم رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بھائی جن آپ کے سوال کا دیکھیں مقصد صدارتی نظام قائم رکھنا نہیں ہے قائم کرنا نہیں ہے مقصد اسلامی نظام قائم کرنا ہے اور اسلام میں نظام جو ہوتا ہے وہ خلافت کا ہی ہوتا ہے میں کھل کے اگر آپ کو بتاؤں تو خلافت کا لفظ ہم اس لیے استعمال نہیں کر رہے فی الحال کیونکہ جو خلافت کا نام ہے یا خلافت کا نظام ہے اس کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوا ہے اور کچھ ٹیررسٹ ٹائپ کے گروپ کچھ خارجی ٹائپ کے گروپ انہوں نے اس نام کو نعوذ باللہ ہائی جائک کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک غلط تاثر اس کا جو عوام الناس ہیں ان کے سامنے گیا ہے دراصل جو حقیقی خلافت ہے وہ جب آئے گی تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس طرح اسلام کا نظام اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کس قدر امن سے اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کا نام اس لفظ کا غلط استعمال ہوا ہے دراصل وہ جو صدارتی نظام آئے گا اس کو ہم آج کی ٹرمٹ میں صدارتی نظام کہتے ہیں ہوگی تو وہ خلافت ہی اور خلافت اصل اصول ہے اصل مقصد ہے صدارتی نظام مقصد نہیں ہے اور خلافت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے اندر وہ میار پورے کیا جائیں جو خلافت راشتہ کے اندر تھے اسی لیے خلافت راشتہ جو ہے وہ شروع کے کچھ ڈیکٹس کے بعد ختم ہو گئی حالانکہ وہی لوگ اور انہی کے جانشین جو ہیں بعد میں نظام حکومت چلاتے رہے لیکن اس کو خلافت راشتہ کے نام سے نہیں جانا چاہتا کیونکہ خلافت کے جو اصول تھے سسٹم وہی چال رہا تھا افراد بھی وہی تھے انہی میں سے تھے لیکن خلافت کے جو اصول تھے وہ نہیں رہے تھے تو اس کو پھر خلافت کنسیدر نہیں کیا جاتا اور حادیث میں بھی خلافت کا ایک خاص ڈیوریشن بتائی گئی تھی وہ ڈیوریشن جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد کو ہم ملوکیت یا بادشاہت کنسیدر کرتے ہیں یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوگا کہ جب تک آپ صدارتی نظام لاتے رہیں جب تک خلافت کے اصول پورے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شرعیت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے نظام حکومت نہیں چلے گا آپ اسے اسلامی نظام نہیں کیا سکتے صدارت تو پہلے بھی رہی ہے پاکستان میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محترم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ تھے وہ بھی ایک صدارتی نظام تھا پھر عیوب خان بھی پاکستان کے صدر رہے ہیں وہ بھی صدارتی نظام تھا جنرل مشرف بھی پاکستان کے صدر رہے ہیں چیف ایگزیکٹیو رہے ہیں وہ بھی ایک صدارتی نظام تھا زیاہ الحقسہ پاکستان کے صدر رہے ہیں وہ بھی ایک صدارتی نظام رہا ہے پارٹ اس کا تو صدارتی نظام تو بار بار رہا ہے وہ مقصد نہیں ہے مقصد اسلامی نظام کا ہے جب یہ جو آپ نے ریکوائرمنٹس بتائی ہے کہ صدر کا محاسبہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اس کا استثناء قائم رہے گا نہیں رہے گا جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے خلافت کے اصولوں کے مطابق جب اور اگر ہوں گے تو ہم اس کو اسلامی نظام کہیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اچیومنٹ ایک کمپلش ہو گئی ہے ادر بھائی صدارتی نظام آپ بار بار لاتے رہے ہیں اسلامی نظام نہ ہو تو وہ تو پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے تو جب بھی خلافت کا میار اچیو ہوگا یعنی خلیفہ وقت مخلص ہوگا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ پھر عوام الناس کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ حکمت کے فیصلے کرے گا اسلامی نظام قائم کرے گا شرعی نظام قائم کرے گا سزا و جزا کا اسلامی نظام قائم کرے گا تب ہی ہم اس کو خلافت کا نظام یا اسلامی صدارتی نظام سمجھیں گے جب تک وہ نہیں ہو سکتا تو وہ اسلامی نظام بھی نہیں آیا اور جب وہ ہو جائے گا تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ یہ اب اسلامی نظام آ گیا ہے اور جب تک وہ نہیں ہوتا تمام مسلمانوں کی جدوجہد اور خواہش اس کے لیے رہنی چاہتا ہے